کراچی ٹیسٹ میں فواد علم نے سینچری بنا کر مخالفین کی بولتی ہی بند کر دی جی ہاں ٹیسٹ میچ میں شاندار کارکردگی دکھانے پر فواد علم کو من آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا ہے کومی ٹیم کے میڈل آرڈر بلے باس فواد علم نے کراچی میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینچری بنائی جو ان کے ٹیسٹ کیریئر کی تیسری سینچری تھی فواد علم نے گیارہ سال بعد ٹیم میں واپسی کے بعد اپنی پرفارمنس سے ناکدین کے مو من کر دیئے یہ فواد علم کی پاکستان سرزمین پر پہلے ایننگز اور پہلے ہی ٹیسٹ سینچری تھی گو کہ اس سے قبر نیشنل سٹیڈیم کے میدان پر وہ دس فرسٹ کلاس سینچری بنا چکے تھے اس موقع پر فواد علم کو کہنا تھا کہ سپینرز کے لیے یہ وکٹ آسان نہیں تھی ٹیم کو رنس کی ضرورت تھی اور یہ میچ میرے لیے بہت اہم تھا قومی کرکٹر نے کہا کہ پرفارمنس کو بہت انجوائے کر رہا ہوں یاد رہے کہ فواد علم نے دو ہزار نو میں اپنے ٹیسٹ کے لیے کا آغاز کیا تھا لیکن انہیں ڈیبو پر سینچری کے باوجود بھی تین ٹیسٹ بعد ہی ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا تھا اور وہ گیارہ سال ٹیم سے باہر رہے لیکن اس دوران وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں اپنی کارکردگی کا لوہا منماتے رہے اور ہمت بنائے رکھی اور ثابت کیا کہ ہمت برقرار اور حوصلے بلند ہو تو منزل ضرور ملتی ہے یہاں دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ فواد علم کے کریئر میں ایک بھی ففٹی نہیں وہ پہلے پاکستانی ہیں جنہوں نے اپنی تینوں اپتدائی ففٹیز کو سینچریو میں تبدیل کیا تہم سوشل میڈی پر فواد علم کو گیارہ سال تک بٹھائے رکھنے پر خوب سوالات کھڑے کیے گئے پی سی بی سوال پوچھا کہ فواد علم کو گیارہ سال تک بٹھانے والوں کو کیا ملا نوجوان کرکٹرز کا کیریئر تبہ کرنے والوں خلاف آخر کب تک کاروائی نہیں ہوگی سوشل میڈی ساریفی نے الزام نگایا کہ فواد علم کو تاثب کی بنا پر ٹیم سے باہر کیا گیا جو ناقبل برداش ہے لہٰذا پی سی بی کو آنکھیں کھولنی ہوگی اور فواد علم جیسے دیگر کھلاڑیوں کو ٹیم میں واپس لانا ہوگا تب ہی ہماری کرکٹ ٹھیک ہو سکے گی تو دوستو تازہ ترین خبروں سے باخبر رنے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر آپ کو مل سکے